جیسے انڈیا کہتا ہے کشمیر ہم سے جدہ نہیں ہو سکتا ہم بھی کہتا ہے ہم سے کشمیر کو جدہ نہیں کیا ہیلو دوستو 26 اپریل کو یون میں جنرل اسمبلی کے دوران انڈیا نے پاکستان کو کھری کھوٹی سناتے ہوئے کاشمیر لدھاک کو انڈیا کا اوہن حصہ بتایا ہے یہ سنتے ہی جو پاکستان کے ڈپلومیٹس تھے یون میں انہیں تو مرچی لگی ہی لیکن جب یہ بات پاکستان کی جنتہ تک پہنچی تو اس بات کو لے کر کافی بڑا بوال ہو گیا ہے ویل بات تو پھر وہی ہے کہ پاکستان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں پر چاہیے ان کو کشمیر تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں انڈین ڈپلومیٹ پرتک ماتھور کا وہ بھاسن اور کیسے پاکستانیوں نے اس بھاسن پر رسپونس کیا ہے جب ہم نے انڈین پر رسپونس کیا ہے quant اور ہم نے انڈین پر ریپرزینتیو کی طرف سے بری سٹیٹمیٹ پی گئی سکنے کے لئے انڈیا کا ایک ایسا حصہ جو کبھی انڈیا سے جودان نہیں ہو سکتے ایسی کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یون کے اندر یہ جو بار بار پاکستان کی طرف سے کشمیر کے ایشو کو بتایا جاتا ہے اس کو ختم کیا جانا شاہی ہے اب یہ ایشو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جانا شاہی ہے اس کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو دیکھنے میں ہی آیا کہ 75 years of independence انڈیا اور پاکستان کی باہمی چپکلش کا ایک ہی ریزن نظر آتا ہے اور وہ ہے کشمیر اور جس پر انڈیا کی طرف سے ایک بہت ہی straight forward policy اپنائی گئی ہے اب یہاں پر ہمارے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پاکستان کی لوگ کیا کہتے ہیں چلتے ہیں حوام سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے ہمارے ساتھ رہے سامتو جی واری کسکر کیسے صرف اللہ شکریہ میں ٹھیک سکتا الحمدللہ محمد آم میرے عزیز صرف سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بڑا سا background دینا چاہوں گا اس issue کی کشمیر جو ہے وہ دونوں ممالک کے لیے بڑا ہی ایک important issue رہا ہے over the 75 years جس طرح سے قیدی عظم کبھی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے گئے اور انڈیا کے لیے بھی یہ بڑا ہی important تھا اور اس لیے انڈیا اور پاکستان نے کبھی بھی اس issue سے کبھی ویڈرا نہیں کیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں states کے تو اس کے اوپر اپنے اپنے political concerns ہیں جس کی وجہ سے اس پہ ویڈرا نہیں کرتے اس کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی رہی ہے پچھلے 55 سالوں میں جو چیز جسی کی طرح ہمارا اشارہ ہمارا دھیان نہیں گیا وہ تجھی human rights کی violation 75 سالوں سے اندر کشمیرے جو ہے وہاں پہ تڑپ رہے ہیں نہ اس بات کا نقصان پاکستان کو ہوئے نہ انڈیا کو ہوئے دونوں کے سیاسی وہاں پہ فائدے تھے اور اس فائدے کے اندر جو انسانی جانوں کا نقصان ہے وہ ہوتا رہے تو میرا یہ خیال ہے اگر انڈیا اس اسیو کو اس طرح سے لینا چاہا رہا ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہونے چاہیے تو کیا انڈیا کشمیر کو ایک independent اگر status دیتا ہے تو ٹھیک ہے پھر میرا یہ خیال ہے میں human rights کے perspective سے بات کروں گا اس حوالے سے ہے کہ انڈیا ان کو ایک جداغانہ حیثیت اور status دیتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ باکستان کو اس اسیو سے ویڈرا کر لینا چاہیے تاکہ انسانی جان کا مزید مقصان ہی ہونا چاہیے آپ سے میں ایک مزید سوال کروں گی ابھی ریسین لیچے 2023 کا بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے ازاد کشمیر اور جمعین کشمیر دونوں کی طرف سے میں بات کروں گی تو ازاد کشمیر کا جو بجٹ اناؤنس کیا گیا تھا وہ 500 ملین ڈالر سا اگر ہم لوگ جمعین کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ 14 بلین ڈالرز اناؤنس کیا گیا ہے 14 بلین اگر ایک بہت بڑا میجر ڈیفرنس ہے ان دونوں کے اندر ان میں ہم لوگ مانا کہ بہت سارے پرسپیکٹیوز کو جوائن بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کے خیال میں یہ جو میجر ڈیفرنس ہے یہ کیا کافی سارے سوالوں کا جواب نہیں ہے نہیں دیکھیں چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں اس طرح ہم دکھ رہی ہوتی ہیں ہم صرف اگر ہم فائنانشل یا اکنومک پرسپیکٹیوز سے دیکھیں باتیں تو بہت بڑی اپیرنٹ ہے فورٹین بلین اور فائنان ملین کوئی آپس میں کوئی کمپیرزن نہیں ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بعض جو کار پولٹیکل جو ہوتی ہیں ڈومینز ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں وہ ڈیسیزیو ہوتی ہیں اکنومک ڈومینز کے لیے اگر وہاں پہ ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے لیکن انہیں پولٹیکل ہی اپنی ڈیسینز کی جو ہے سرف ڈیٹامینیشن کا رائٹ نہیں دیا جا رہا تو وہ فورٹین بلین جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اگر فائنٹر ملین کے ساتھ وہاں پہ ان کو سرف ڈیٹامینیشن کا رائٹ کیا جا رہا ہے تو وہ فائنٹر ملین بیٹا رہے ہیں اس فورٹین ہنٹر ملین سے یہ بات آپ کی بلکل میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم لوگ بات کر لیں وہاں پر گراؤنڈ میں بہت سارے جو ہیں پروجیکس جو ہیں وہ سٹارٹ کیا جا رہے ہیں وہاں کے روڈز کا انفرسٹرکچر کا وہاں پر فیکٹریز بنائی جا رہی ہیں پروپر یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں گرومنگ کے لیے وہاں پر کام کیا جا رہا ہے وہاں چیزوں کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے ان سے چیزوں کو دیکھتے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سٹل وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ڈیویلپمنٹ نہ ہو وہاں کے لوگوں کو رائٹس نہ ملیں اس بجے سے میں یہ سب کر رہے ہیں ہم کو جانتے ہیں ان لوگوں نے انٹرنیٹ فیسیلٹیز کو بھی وہاں پر جو ہے وہ ریزیوم کر دیا اس پہ میں یہ کہنے جاؤں گا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ میڈیا وارفیر کی ہے جس کا میڈیا سٹرونگ ہے اس کا پرسپیکٹیو سٹرونگ ہے نیرےٹیو سیل ہو رہی ہیں پوری دنیا میں جس کا نیرےٹیو سٹرونگ ہے اور اس کا میڈیا زیادہ پرپگیٹ کر رہا ہے اس کا نیرےٹیو بکر ہے ہماری سٹرونگ کا نیرےٹیو یہ ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ انسانی جانوں کا جو مسلسل جو ہے نا ان کی نسل کشی کی جاری ہے کشمیلیوں کی جو کہ وہاں کے ابائی ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اور اس کی اوپر جو ان کی ایک پوری پلاننگ یہ ہے کہ وہاں پہ آنے والے دنوں میں ہندو مجورٹی وہاں پہ ہو جائے اور جو ہے جو وہاں کے نیٹیو سے کشمیلی جو مسلم سے ان کو منورٹی میں بدل دیا جائے تو اس پرسپیکٹر سے ان کے روڈ انفرسٹرکچر بنانے کا فائدہ مجھے نظر پھر نہیں آتا اگر وہاں کے جو بشندے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اور اس کے جو ہے نا بدلے میں جو ہے نا وہاں پہ ان کو روڈ بنا کے دیا جا رہے ہیں بالکل جی کیسے آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی پچھتر سال گزر چکے ہیں پچھتر سال میں ہم نے کوئی حل نہیں نکالا اپنے مسئلے کا جنگیں کرنی لڑائیاں کرنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹائز بھی سرونگ نہیں ہوئی ٹریڈ ختم ہے ہر چیز ہے یہاں سے کہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہاں کے لوگ یہاں نہیں جا سکتے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا کلچر کتنا زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئنسائیڈ کرتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں کہ یہ پچھتے سال اب کافی نہیں ہے اب ہم لوگوں کو اس چیز کا حل نکال کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ پاکستان بہت پرائیسز میں حل بائی لیٹرل نکلتا ہے دوست ریاستوں کے درمیان میں اور یہ پاکستان کا ہمیشن سے کنسنڈ رہا ہے کہ کشمیر بائی لیٹرل ایشو لیکن اس کو کوئی بائی لیٹرل لے گا تو اس کا کوئی ہمارے پر سلوشن نکلے گا حل نکلے گا انڈیا کا رسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ یونی لیٹرل ہے اور حل اگر پاکستان کہتا ہے جس کا حل یہ ہے کہ آپ انڈیا جو کرنا چاہتا ہے کر لیں حل نہیں ہوگا یہ یونی لیٹرل ڈسیئن ہوگا انڈیا جو وہاں پہ بدماشی کرے گا جو کرنا چاہے گا یا پاکستان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ پاکستان جو کرنا چاہے کر لیں اس پہ کبھی ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ کے ڈسیئن پر کمپرمائز نہیں کرے گی یا اس کے اوپر متفق نہیں ہوگی یاگر ہی نہیں کرے گی اسی لیے جس پوز فور ای مومنٹ کہ جمہو ان کشمیر پاکستان کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کے خیال میں جمہو ان کشمیر میں پاکستان کے گورنمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو منیج کر سکیں گے کیا ہم ان کو وہ رائٹس دے سکیں گے جو عام انسانوں کو ملنے چاہیے جو کہ اگر ہم لوگ خود دیکھیں تو ہمارے اپنے جو چار صوبے ہیں ان کے اندر بھی ہم لوگ نظر آتی ہے بلوچستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ پریولیج جائے بلوچستان کی یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اس بر بھی یہ باتیں اس طرح سے ہیں کہ جب ریاستیں فائنانشلی اکنومیکلی کمزور ہوتی ہیں تو اس طرح کی ڈیپریوییشنز اور اس طرح کی جو محرومی ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں پاکستان جب فائنانشلی گروم کرے گا اپلیفٹ ہوگا پاکستان کے اندر تو اس طرح کی جتنے تاسوبات ہیں جس طرح کی ڈیفیشنسیز ہیں کمپلیکسز ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے میرے مطابق اگر میں اس بات کو کمپریہنسیو ڈسکیشن انٹو آ ون لائن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ دینا چاہیے نہ وہ انڈیا کا حصہ ہو نہ پاکستان کا حصہ ہو کشمیر خود ڈیشائیڈ کرے کشمیر ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہو جیسے چاہے جو فیصلہ کرنا چاہے اور انڈیا اور پاکستان دونوں موالے کو وہاں پر فری ایکسس ہونی چاہیے تجارت کے لیے بھی کلچرل ایکچین کے لیے بھی لیکن کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر دونوں ریاستوں کو مان لینا چاہیے بلکل دی کہ بہت شکریہ سر ہمارے سامجھو کبھی ملچا السلام علیکم السلام کیسے آم الحمدللہ بلکل دی جیسا کہ جب یہ نریندر موڈی کی گورنمنٹ آئی ہے 2014 سے انڈورڈ انہوں نے مختلف ایکٹ پارلیمنٹ کے اندر پاس کی ہیں جس کے تاک اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی رائٹس ہیں وہ بلکل پیلسٹائن سے زیادہ برا حال جو اس وقت کشمیر بھی ہیں رہی بات یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا یونیٹی نیشنز کے اندر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں یونیٹی نیشنز کے اندر اس کو ڈسکس کرنے کا اس کے لیے ایک فری پلیبی سائٹ ہونا چاہیے کشمیر سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ بات کو کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اب یہ وقت نہیں راج جنگو والا میرے حال سے ہر چیز کا حال نا ٹیبل ٹاک سے ہو سکتا ہے اور جو کشمیر والا بھی جو میٹر ہے وہ بھی ٹیبل ٹاک سے ہی ہونا چاہیے بجائی ہے کہ وہ جنگو سے ہونا ہے یہ برڈر پر کراس فائرنگ ہوئی چاہیے اس چیز کو ہم سجیسٹ نہیں کرتے ہم سجیسٹ نہیں کرتے باقی ریلیجن باد میں ہے ٹھیک ہے نا اسلام بھی جو انسانیت کا پہلے درست دیتا ہے ادھر بھی انسان ہے ادھر بھی انسان ہے ٹھیک ہے تو میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس میں فری بوٹنگ ہونے چاہیے کشمیر میں ہاں اگر آپ بڑا اس کو مطلب وہ پنجابی میں کہتا ہے بڑا چاہا ہے نا انڈیا کو مطلب یہ یونیٹی نیشنز کے اندر لے کے جانے کے لیے اس کا فیصلہ ہر بندہ ساتھ دے گا انڈیا کا انڈیا کی اکونومیس ٹھونگ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگئے ہیں ہر بندے کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہوئی ہے بڑے بڑے کنٹریز فرانس ہے چائنہ ہے جرمنی ہے یوکے ہے ٹھیک ہے جن کے پاس جو ہے اسمان آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ریسنلی یو این میں انڈیا کے طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لڈاکھ اور جمہو انڈ کشمیر انڈیا کا ایک ایسا حصہ جو انڈیا سے جدہ نہیں ہو سکتے آپ کا اس کی برمی خیال ہے کیونکہ آپ ایک پاکستانی ہے آپ کی کیا سنٹیمنٹ سے کشمیر دلیں جیسے انڈیا کہتے ہیں کشمیر جدہ نہیں ہو سکتا ہم بھی کہتے ہیں ہم سے کشمیر کو جدہ نہیں کیا جا سکتا کشمیر ہمارا سن کو دلانے ہم نے آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے رائٹس ہیں جن کی بات ہم اس طرح سے کرتے ہیں ہم کشمیر کی بات کہتے ہیں کہ کشمیر ہمیں چاہیے کشمیر ہماری شارک ہے کشمیر جنت ہے اور جنت کسی کافر کی کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم کرتے آئے ہیں آپ کے خیال میں ایسے کون سے حقوق ہے جن کی بات سب سے پہلے پاکستان بنا تھا پاکستان میں ہندو کمیونٹی اپنی جاتے ہیں عبادت گاؤں میں اپنی عبادت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں مسلمان بھی وہاں پہ اپنے عبادت گاہ چاہیں انہیں تعلیم ان کی ملنی چاہیے بس بیسک رائٹس ان کے جو ہے ان کو سب ملنے ان کے آپ مجھے کی بتائیں کہ آپ کے خیال میں اگر ہم لوگ ابھی اس کے بارے میں چھوٹا سی فیکٹ بتاتی ریسن ڈی 2023 کا جو بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے آزاد کشمیر کا اور جمہ ان کشمیر کا وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتی ہوں آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ آراؤنڈ 500 ملین ڈالرز جو کہ پاکستان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے جو بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے جمہ ان کشمیر کا وہ 14 ملین ڈالرز مطلب بہت زیادہ تو آپ اس چیز کو دیکھ کی کیا لگتا ہے آپ کو کہ ابھی بھی ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں ہم خود جانتے کہ ان کے اوپر وہاں پر جمہ ان کشمیر کے اندر کتنے بڑے بڑے پروجیکس بھی وہ لوگ کر رہے ہیں بجٹ اناؤنس کیا ہے وہ کیا ہمیں دکھاتے ہیں ہم ان پر وہ بجٹ ان کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے نہیں وہ دکھائے نہ ان کو پروائیڈ کیا جاتا تو وہ ادھر کے عوام ان کو کیا ضرورت تھی ایسے پروٹیسٹ کرنے کی ہم ہر روز دیکھتے ہیں وہ کیسے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی حقوق وہاں پہ ملی نہیں رہے اس لئے تو وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں پاکسان میں ادھر ہے تو کیوں ان کو پروٹیسٹ کرتا ہے کیونکہ ان کو ان کی رائٹس ادھر مل رہے ہیں ادھر ان کے رائٹس نہیں ملتے اس لئے ان کو پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ساری یہاں پر آپ کے حیال میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو مجھے تو آج تک کبھی بھی نظر نہیں آیا کہ کوئی اس طرح کی ویڈیو یا کچھ اس طرح کا جو ہے افینسیو چیز مجھے کبھی نظر نہیں آئی آپ کا کیا سورس ہے آپ کو کہاں سے پتا چلا کشمیر کے درزول کشمیر ہماری میڈیا دکھاتی نہیں ہے ہماری میڈیا دکھاتی آئے روز جو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھیں میڈیا ہمارے سب کو دکھا رہی جو ان سے ویڈیوز آتی ہیں سب کے سامنے کتنی ویڈیوز آتی ہیں لیکن سر ہم اس چیز کو ویلڈ تو نہیں کنسیڈر کر سکتے ویلڈ تو ہم لوگ جو فیکسن پیگر ان کو ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں وہاں پر یونیویسٹریز بنائی جا رہی ہیں خواتین کے لیے بنائی جا رہی ہیں اس کے بعد وہاں پر جو ہے تمام طرح جو ڈیویلپمنٹ کے کام میں کیا جا رہے ہیں آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہائی ویز بن رہے ہیں جو کہ ہمارے یہاں پر ازاد کشمیر جاتے ہیں ہم ازاد ہوا سوچتے کہ یار مری نہ جائے اتنے خطرناک راست ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے کام نہیں ہو رہا ہے وہاں پر یہ سب چیزیں دیکھیں پاکستان میں کوئی پرٹیسٹ نہیں ہوتا کتنا پرٹیسٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے ان کو اگر رائٹس ملتے ہیں کوئی پرٹیسٹ ہونے نہیں تھا ان کی میڈیا خود بتاتی ہے اگر ہم ان کے چینل بھی دیکھیں تو ان کی میڈیا دکھاتی ہے تو ہمارے پاس اگر یہ پرٹیسٹ بغیرہ نہ تو ان کے رائٹس ملتے رہے پرٹیسٹ ہونے ہی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہونا لیکن صرف جب ہم لوگ وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں جب میں کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہوا ہے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں وہ کیوں آپ ڈائریکٹ پر ان سے بات ہوئی میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں ویڈیو پروف وہ تو میں پروف دیکھ کے پھر بات کر سکتے ہوں لیکن سر اچھے چلی یہ چیز تو ہے آپ کی میں مان لیتی ہوں خیر وہ ہمارے جتنی بھی میٹس ہیں یہاں پر ایک اور سوال میں کروں گی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے پچھتر سال کے کم تھے ہم لوگ اسی لڑائی میں رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے تو اب کیا ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے سٹیپ فورڈ نہیں کرنا چاہیے یہ کہہ آپ نے اچھی بات کی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اب ایسے تو نہیں گزرے گی آگے جنگیں بھی لگا ہوتی ہے تو ورلڈ وار کی طرف جائیں گے تو یہ بہت مشکل کام ہے ان کے رائٹس ان کے ملتے رہے ہیں بس بیسک یہ ہی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ملے ان کے رائٹس ملتے رہے ہیں بس یہ ہی چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ کے خیال میں ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کا جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کو اب کیا کرنا ہے پاکستان کو صرف ان کے رائٹس پہ بات کرنے چاہے ان کے رائٹس ان کو ملتے رہے ہیں بس ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے ٹھیک ہے ان کو اولاد ان کے رائٹس ملتے ہیں بس ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے سر ہمارے ساتھ موجود ہے